نیت کے تعلق سے بہت ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ بعض لوگ جیسے ہی نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں اردو میں یا انگریزی میں یا جو بھی ان کی زبان ہوتی ہے زبان سے نیت کرنا شروع کر دیتے ہیں نیت کرتا ہوں میں چار رکعات نماز فرز پیچھے اس امام کے محبیرہ کعب شریف کی طرف وقت زہر اور نجانے کیا کیا بولتے رہتے ہیں کیا یہ صحیح ہے حقیقت یہ ہے کہ زبان سے نیت کرنا نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے نہ تابعین سے ثابت ہے نہ تابعین سے ثابت ہے اور جب نبی سے بھی ثابت نہیں صحابہ سے بھی ثابت نہیں تابعین سے بھی ثابت نہیں ظاہرے کیے بھی دات ہے اس سلسلے میں اگر ہم بخاری شریف کی پہلی روایت حدیث نیت کو سامنے رکھ لیں تو بات بلکل واضح ہو جاتی ہے اور اس حدیث پر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا تفسرہ بھی اگر ذہن میں رکھ لے تو بات اور بھی زیادہ واضح ہو جاتی ہے پہلے میں ربایت پڑھتا ہوں حضرت علقمہ ابن وقاص لیسی کہتے ہیں سمعتو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنو علی المنبری وہو یقول سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویقول انما الامال بالنیات وانما لکل مریم مانوا فمن کارت حجرتہو الى دنیا یسیبوها امی مراتی ینکخوها فحجرتہو الى ماہا جرائلی رمح البخاری فی کتاب الوحی حضرت امام بخاری صدی سے پاک کو کتاب الوحی یہ کے اندر لائے حضرت علقمہ ابن وقاص لیسی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو منبر پر کہتے سنا علی المنبری ویقول کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کیا انما الامال بالنیات عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے حدیث کے اندر خود دیکھ لیجئے کہ عمل الگ ہے نیت الگ ہے انما الامال بالنیات عمل آدمی کن کن آزا سے کرتا ہے ہاتھ سے عمل کرتا ہے پیر سے عمل کرتا ہے آنکھ سے عمل کرتا ہے کان سے عمل کرتا ہے اور اسی طریقے سے زبان سے عمل کرتا ہے گالی دینا کسی کو برا بھلا کہنا کسی کی غیبت کرنا چغلی کرنا گالی دینا اسی طریقے سے اچھی بات کہنا ساری چیزیں یہ زبان کا فیل ہے زبان کا عمل ہے اور زبان ایک اجو ہے گویا زبان نیت کا تعلق مجھے گلاس میں پانی دے دیا جائے تو مجھے پانی حاصل ہو گیا اب پانی حاصل ہونے کے بعد میں پانی حاصل کروں یہ ہماقت ہے جو چیز حاصل ہو گئی اس کو حاصل کرنا ہماقت ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہماقت ہے جو چیز مل گئی اس کو تلاش کرنے کا کیا مطلب ہے اس کو حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے اس کو کہتے ہیں تحصیل حاصل اب جب دل نے نیت کر لی دل میں نیت ہو گئی تو پھر اب زبان سے نیت کرنے کا کیا مطلب ہوا یہ تو تحصیل حاصل ہوا جو چیز پہلے سے حاصل ہو چکی ہے اس کو آدمی حاصل کر رہا ہے بہت لطیف تفسرہ ہے اور برحقیقت اللہم ابن تینیہ رحمت اللہ علیہ کے رفات علم کی دلیل ہے بھئی نیت دل کا عمل تھا نیت دل کا عمل ہونے کی وجہ سے دل نے وہ عمل کر لیا اب وہ چیز حاصل ہو گئی اب دوبارہ آدمی اس کو زبان سے بولتا ہے اس کا مطلب تحصیل حاصل کا ارتکاب کرتا ہے اور تحصیل حاصل ہے محاقت کی سبا کچھ نہیں ہے